بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسید لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہ قول ردیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبی لبی لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلا آلہ وآصحابہ اجماعین اما بعد فعاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکہ وزکر اسم ربیہ فصلا صدق اللہ اللہ علیہ وسلم وصدق رسولہ النبی کریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ وَمَلُّونَ عَلَى النَّبِي وَمَلِلْ خَلْقِ كُلِّهِمِ مُنَزَّهُنْ عَنِ شَرِيْكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَاسِمِ مُحَمَّدٌ تَاجُ رُسْلِ اللَّهِ قَاطِبَةً مُحَمَّدٌ صَدِقُ الْأَقْوَالِ وَالْكَلِمِ مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوحٌ لِأَنفُسِنَا مُحَمَّدٌ شُكْرُهُ فَرْضٌ عَلَى الْأُمَمِ ربِّ صلِّ وَسَلِّم دائمًا عَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ اللہ تبارک و تعالی جلَّ جلالُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ وَاتَمَّ بُرْحَانُهُ وَعَظَمَ شَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُ کی حمد و سناء اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غمگُسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائدُ المرسلین خاتم النبیین احمد مجتب sentiment جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وَبَارَقَ وَسَلَمْ کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعِ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہِ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں رحمتوں کی برسات اور برکتوں کے نزول میں ستائیس میں فامدین کورس میں ہم شریک ہیں تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریکِ سراتِ مستقیم کی طرف سے حضرت شاہ جلال رحمہ اللہ تعالی رسول سنٹر سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے فضائلِ عید الفطر میری دعا ہے خالقِ کائنات جلال جلالہ ہم سب کو عید الفطر کے فضائل سے بہرہ وار ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ربِ ذوالجلال ہمیں غلبہِ اسلام کی عید دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے نبی اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس عمت پر جو اللہ کے انعامات ہوئے وہ انگنت ہیں اور ان بڑے انعامات میں مختلف اوقات لمحات قبولیت کے ایام اور فضیلت کی گھڑیاں جو اس عمت کو عطا کی گئیں ان میں سے ایک اہم دن عید الفطر کا دن ہے اور عید الفطر سے جو پہلی رات ہے جس کو چاند رات کہا جاتا ہے نبی اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ مقدس سے عید الفطر کے متعدد فضائل کا تذکرہ موجود ہے امامِ بہکی نے اپنی کتاب فضائلُ الْاوقات میں یہ لکھا ہے قید الفطر کی عظمت کی اصل دلیل قرآنِ مجید کی یہ آیت ہے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّا وَزَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا اس کی تفسیر میں لفظِ تَزَكَّا کی تفسیر صدقہِ فطر سے کی گئی قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّا وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے صدقہِ فطر کی ادائیگی کر کے اپنے آپ کو تطہیر دی وَزَكَ رَسْمَ رَبِّهِ اپنے رب کا نام لیا اس کی تفسیر میں کہا بِتْ تَكْبِيرِ تَكْبِيرِ کہہ کے فَصَلَّا فَسْنِمَاز پڑھی اے صلاة العید کہ عید کی نماز اس نے ادا کی تو قَدْ اَفْلَحَ کا فائل مَنْ تَزَكَّا ہے مَنْ ہے اور اس مَنْ کے پھر آگے تین افعال ذکر ہیں ایک ہے تَزَكَّا دوسرا ہے زَكَرَة اور تیسرا ہے صَلَّة تو اس بنیاد پر ترتیب کے ساتھ یہ تینوں چیزیں کہ اس نے صدقہ فطر ادا کیا اور اس نے اللہ اکبر کہا اور صلَّة اس نے نماز عید پڑھی نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سننے ابن ماجہ میں حدیث شریف موجود ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مَنْ قَامَ لَيْلَةَ يِلْعِيدَيْنَ جس نے عیدین کی راتوں میں قیام کیا یعنی عید الادہا یا عید الفطر ان کی راتوں سے مراد ہے یعنی جس صبح کو عید ہے اس سے جو پہلی رات ہے جس نے ان عیدین کی راتوں کو قیام کیا لِلَّهِ اللہ کے لیے مُحْتَسِبَ تَلْبِ سَوَابِ کے لیے لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ هِيْنَ تَمُوتُ الْقُلُوبِ اس بندے کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن دوسرے دل مر جائیں گے اس شخص کے دل کو ربِ ذُلْجَلَال ایک قسم کی حیاتِ جاویدانی عطا کر دے گا ہیْنَ تَمُوتُ الْقُلُوبِ کہ جب دوسرے دل جو ہیں وہ مر جائیں گے اس کا دل اللہ کے فضل و کرم سے زندہ رہے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خمسو لیالن لَا يُرَدُّ فِيهِنَّ الدْعَا پانچ راتوں میں دعا ردنے کی جاتی دعا کو قبول کیا جاتا ہے اُن مِ لَيْلَةُ الْجُمْعَ وَأَوَّلُ لَيْلَةُ مِنْ رَجَبُ وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانِ وَلَيْلَةَ الْعِيدِ یعنی دونوں عیدوں کی جو راتیں ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قبولیتِ دعا کے لحاظ سے ان کی اہمیت کو آپ نے واضح کیا ہے ہمارے ہاں جب عید کا چاند تلو ہوتا ہے آج کل یعنی اس معاشرے میں تو ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ رات خریداری کے لیے ہے یا کسی ملے کے لیے ہے لہو لاب کے لیے ہے اس میں فلم بینی اور میوزک اور آبارہ گردی اس طرح کی کاروائیاں شروع ہو جاتی ہیں جبکہ شریعتِ متحرہ کے اندر یہ راتیں بڑی اہم راتیں ہیں بڑی حساس راتیں ہیں مقدس راتیں ہیں اور ان کے اندر دل کی تازگی اور دل کی زندگی کا علاج ہے اور ربِ ذوالجلال دعاوں کو قبول کرتا ہے نبی اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے یعنی حجرت کر کے تو مدینہ منورہ میں جو پہلے لوگ رہتے تھے ان کے جو تہوار تھے دو تہوار ان کے تھے جس میں وہ لہو لعب کرتے تھے تو نبی اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان کے متبادل شریح تہوار دیئے یہ حدیث شریف سننے نبی دعود سننے نسائی اور مسند امام احمد میں موجود ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ عَبْدَلَكُمْ بِيَوْمَيْنْ حَازَيْنْ ربِ ذُلْجَلَالَ نے یہ جو ان کے دو دن ہیں ان کے بدلے میں اللہ نے تمہیں تبدیل کر کے يَوْمَيْنِ خَيْرَمْ مِنْهُمَا ان کے تہواروں سے اچھے دو دن ربِ ذُلْجَلَال نے عطا کر دیئے ہیں الفطر والعدحہ تو وہ جو ان کے دن تھے ان کے مقابلے میں پھر اسلام نے اپنی عیدیں اور تہوار متعرف کروائے اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر فطر اور ادحہ کا ذکر کیا تو ساتھ یہ بتایا کہ ہماری یہ جو عیدیں ہیں ان کے اندر یہ مناسق ہیں مثلاً عید الفطر میں نماز پڑھنی ہے صدقہ کرنا ہے اور ادحہ میں نماز پڑھنی ہے قربانی کا احتمام کرنا ہے تو شریعت متحرہ میں ویسے کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جس میں عیدوں کے لحاظ سے کوئی حسر کیا گیا ہو یہ دو اس لحاظ سے زیادہ متعرف ہیں کہ وہاں پر چونکہ جو پہلے آبادی تھی وہ دو تہوار مناتے تھے تو اس کے مقابلے میں اسلام میں خصوصیت کے ساتھ دو تہوار رکھے گئے اور ان دو پر لفظ عید کا اطلاق کیا گیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لفظ عید ان کے سوا کسی دن پر بولا نہیں جا سکتا یا ان دو دنوں کے سوا اور کوئی عظمت دن اسلام میں نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے چونکہ لفظ عید جمعہ پر بھی بولا گیا ہے جمعہ ان الجمعہ تا عید للمسلمین لفظ عید سنن نسائی کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوز الحج پر بھی اس کا اطلاق کیا ہے گیارہ پر بھی کیا ہے بارہ پر بھی کیا ہے تیرہ ذو الحج پر بھی کیا ہے تو اس طرح یعنی مطلقا عیدیں اعیاد اسلامیاں وہ تو کئی ہیں وہ جو وہاں جو یہود و نصارہ کی پہلے عیدیں انہوں نے اپنی بنائی ہوئی تھی اس کے مقابلے میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الادحا کو متعارف کروایا ورنہ کتاب الحج میں سننے نسائی میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ یوم نہر ایام تشریق یہ سب ذکر کر کے آپ نے فرمایا کہ ایدو نا اہل الاسلام یہ ہم اہل الاسلام کی سب ایدیں ہیں تو اس ایک حدیث میں پانچ عیدوں کا اکٹھا پانچ ایام کی پانچ عیدوں کا اکٹھا تذکرہ موجود ہے تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے لحاظ سے خصوصی طور پر اس کی جو فضیلت کا تذکرہ کیا امام بہکی نے شعب ایمان کے اندر ان فضائل کا تذکرہ کیا اور اس کے آداب کا تذکرہ کیا تین سو پنتالیس صفحے پر تین سو تنتالیس پر دیگر جو مختلف کتابیں ہیں ان میں بھی ان فضائل کا ذکر کیا گیا مشکات شریف میں الترغیب والترہیب میں تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فائزہ کانت لیلت الفطر جب شب فطر ہوتی ہے ہمارے عرف میں شب قدر شب برات تو متعرف ہیں لیکن شب فطر متعرف نہیں حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا فائزہ کانت لیلت الفطر جب شب فطر آتی ہے سمیت تلک لیلت لیلت الجائزہ اس رات کو شب انعامات کہا جاتا ہے جائزہ واحد ہے اور جوائز جمع ہے اور یوم الجوائز یعنی یوم تقسیم انعامات ہوتا ہے تو یہ رات جو ہے لیلت الجائزہ ہے جائزہ یعنی جدید عربی میں بھی آج انعام کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فائزہ کانت غدات الفطر پھر اس کے بعد جب صبح آ جاتی ہے فطر کی یعنی رات گزرتی ہے اور صبح آتی ہے یبع سلاغ الملائکت فی کل بلا دن تو رب زل جلال تمام روح زمین پر جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں فرشتوں کو بھیجتا ہے فیحبتونا الالارد تو وہ زمین کی طرف آتے ہیں ایک تو اللہ کا نظام ہے روزانہ فرشتوں کی آمد جو نماز اثر اور نماز فجر میں شفٹ تبدیل ہوتی ہے جو فجر میں آئے اثر تک رہتے ہیں اور ابھی وہ یہی ہوتے ہیں اثر والے اثر کی نماز میں رات والے آ جاتے ہیں اور پھر فجر تک وہ رہتے ہیں فجر کی نماز میں رات والے ابھی موجود ہوتے ہیں آگے پھر دن والے آ جاتے ہیں تو یہ فرشتے اس اس کے علاوہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے فَيَقُومُونَ أَلَىٰ أَفْوَاحِ السِّقِقِ جو گلیوں کے چوک ہیں ان میں یہ کھڑے ہو جاتے ہیں افواہ کا لغوی معنی ہے مو تو یعنی جو مین جو ہے وہاں پر داخلہ انٹرنس ہے جس جگہ پہ وہاں چوکوں کے اندر فرشتے آکے کھڑے ہو جاتے ہیں فَيُنَادُونَ بِسَوْتِن يَسْمَعُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُنَادُونَ آواز دیتے ہیں وہ اور اللہ نے جس جس کو بھی پیدا کیا ہے ہر مخلوق وہ آواز سنتی ہے اِلَّا الْجِنَّ وَلِنس جن اور انسان وہ آواز نہیں سنتے عید کے دن چوکوں میں فرشتے آواز دیتے ہیں فَيَكُولُونَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم اُخْرُجُوا الٰى رَبٍ كَرِيم کہ اے امتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کریم رب کی طرف نکلو یعنی اس دن عیدگاہ میں جانا مسجد میں جانا نماز عید کی اگرچہ کسی پارک میں ہے گراؤنڈ میں ہے عیدگاہ میں ہے مسجد میں ہے اس دن وہاں اس قدر اللہ کی انوار و تجلیات ہیں کہ یہ لفظ بولے جا رہے ہیں اُخْرُجُوا الٰى رَبٍ كَرِيم اپنے رب کی طرف نکلو حالانکہ خالقِ کائنات جللہ جلالہو کسی مکان میں محدود ہوئی نہیں سکتا چونکہ اس کی شانی نہیں مکان میں ہونا مکان میں جسم ہوتا ہے تو یہ مطلب ہے کہ اللہ کی انوار و تجلیات اور نوازشاک جس جگہ پہ ہیں اس جگہ کی طرف تم نکلو یُعْتِ الْجَزِيلَ وَيَعْفُ اَنِ الْظَمْ بِالْعَزِيمِ کہ اللہ بہت بڑا عجر دینا چاہتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو بخشنا چاہتا ہے فائضہ بارازو لِمُسَلَّاہُم تو جس وقت لوگ عیدگاہ کے لیے نکلتے ہیں اور مجمع لگ جاتا ہے یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمَلَائِكَةِ تو ربِ ذُّلْجَلَال اس وقت فرشتوں سے پوچھتا ہے بطور مشورہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف جب مشورہ کی نسبت کی جائے تو وہ تعلیم انسانیت کے لیے ہے ورنہ انسان کی شان ہے کہ یہ مشورہ کرے کسی سے چونکہ کئی لوگوں کی رائے اکٹھی ہو جائے تو پھر سب کی رائے کے نتیجے میں اچھا موقف سامنے آ جائے یعنی ایک بندے کی رائے اتنا کسی چیز کے پہلوں کو نہیں دیکھ سکتی جتنی سب کی رائے اکٹھی ہوتی ہے تو پھر وہ مشورہ جو ہے اس کی وجہ سے زیادہ حتمی چیز سامنے آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو تو ویسے ہی سب کچھ پتا ہے اس کی طرف جو مشورہ کی نسبت ہے وہ یہ کہ وہ بتانا چاہتا ہے کہ میں رب ہو کے بھی مشورہ کر رہا ہوں حالانکہ مجھ سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے تو تم بندے ہو تو تم کیوں نہیں کرتے یعنی اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّ جَاعِلُنْ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ اے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں تو یہ بھی ایک مشاورت تھی مشورہ تھا حالانکہ اللہ تو مشورے کا محتاج نہیں ہے تو اس میں بھی حکمتیں تھی فرشتے کیا کہتے ہیں اور ایسے ہی یہاں بھی حکمت ہے کہ ربِحضُ الجلال فرشتوں سے پوچھتا ہے مَا جَزَاءُ الْعَجِيرُ اِذَا عَامِلَ عَامَلَهُ فرشتوں تم مجھے اس مزدور کے بارے میں بتاؤ کہ جس کو کسی نے عجرت پہ رکھا تھا اور کام دیا تھا اور اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی ہے کام مکمل کر دی ہے اب اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے مزدور جب اپنا کام مکمل کر چکا ہو تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ فرشتے جواب دیتے ہیں اِلَاہَنَا وَسَيِّدَانَا اے ہمارے الہ اور اے ہمارے سردار سید جزاؤہو ان تو فیہو اجراہو جزا ایسے لوگوں کی یہ ہے کہ جب وہ اپنا عمل مکمل کر چکے ہیں تو تم ان کی اجرت پوری کر دو یعنی یہ کنائے کے ساتھ گفتگو تھی کہ یہ آگے ہیں عیدگاہوں میں اور انہوں نے روزے رکھے ہیں اور ان کے ذمہ جو لگایا تھا سیام قیام باقی یہ کر کے آگے ہیں تو اب ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ ان کی جو اجرت بنتی ہے عجر جو ان کا ہے ان کا جو سواب ہے اس کام پر وہ پورا کر دینا چاہیے تو اب یعنی وہ جو پہلے مشورہ کیا گیا تھا اس وقت فرشتوں نے کہہ کر اپنی جو رائے دی تھی اللہ نے پسند نہیں کی تھی وہ کہتے تھے کہ ہم تسبیح کے لئے کافی ہیں اس خلیفہ کو کیا بنا کے کرنا ہے لیکن اب فرشتوں کی رائے اس کے حق میں ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ اللہ تعالیٰ سے یہی کہتے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ رب یہ کوئی اتنا بڑا کام کیا کر کے آئے ہیں کہ ان کو کچھ دینا ہے یا ان کو تھوڑا دے بلکہ اس امت کی حمایت میں وہ بھرپور بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رب ان کی جھولیاں مامور کر دینی چاہیے فَيَكُولُ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنِّي أُشِدُكُمْ يَا مَلَائِكَتِي مَنْ تُمہِ اے میرے فرشتو گواہ بناتا ہوں اِنِّي قَدْ جَعَلْتُو سَوَابَهُمْ مِنْ سِيَامِ مِنْ سِيَامِهِمْ جو انہوں نے عمل کیا تھا خواہ وہ رمضان کے روزے تھے اور خواہ وہ قیام تھا رضائی ومغفرتی میں نے اپنی رضائن کو بطور سواب دے دی ہے اللہ کی رضا یہ بہت بڑا تفعہ ہے یعنی ایک یہ ہے کہ کوئی کسی کو نواز دے مگر خوش نہ ہو خوش ہونا نوازشات سے بھی بڑی نوازش ہے تو رب زلجلال کہتا ہے کہ میں نے تمہیں گواہ بنا لیا ہے کہ میں ان پہ راضی ہوں اور میں نے انہیں بخش دیا ہے وَيَكُولُو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی اے میرے بندو سلونی تم مانگ لو اب تم نے اور کیا مانگنا ہے تو یہ اگرچہ ہمارے کان نہیں سنتے لیکن دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانِ لالِ کرامت پہ لاکھوں سلام تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ امت کو پتا ہونا چاہیے کہ فرشتے چوکوں میں بھی کھڑے ہیں اور پھر یہ بات چیت بھی ہو رہی ہے اور پھر اللہ بھی پوچھ رہا ہے یا عبادی حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یا عبادی ہی عید کے دن کا سب سے بڑا انام ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم کہیں کہ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں ایک یہ ہے کہ وہ کہیں کہ یہ میرے بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا یا عبادی اے میرے بندوں سلونی مجھ سے مانگو فَوَعِزَّتِ وَجَلَالِ مجھے میری عزت کی قسم اور مجھے میرے جلال کی قسم لَا تَسْأَلُونِ الْيَوْمَ شَيَّن فِي جَمْئِكُمْ لِآخِرَتِكُمْ إِلَّا آْتَيْتُكُمْ وَلَا لِدْدُنِيَاكُمْ إِلَّا نَزَرْتُ لَكُمْ فرمایا آج اس اجتماع میں تم جو بھی مانگو گے اب آگے اس کی دو قسمیں ہیں ایک یہ کہ تم آخرت کے لیے مانگو جو بھی تم آخرت کے لیے مانگو گے إِلَّا آتَيْتُكُمْ وہ میں عطا کر دوں گا وَلَا لِدُنِيَاكُمْ إِلَّا نَزَرْتُ لَكُمْ اور جو بھی تم آج دنیا کے لحاظ سے مانگو گے یعنی دنیا میں رہنے کی جو ضرورتیں ہیں دنیا کے لحاظ سے رزق، اولاد اس طرح کی چیزیں إِلَّا نَزَرْتُ لَكُمْ تو اس لحاظ سے بھی میں تمہارے لیے نظر کروں گا یعنی میں نظر کرم کروں گا اس مسئلے پر بھی یعنی اللہ اگر قسم اٹھائے بغیر بھی کہے تو اس کی بات کتنی معتبر ہے لیکن عزت و جلال کی قسم اٹھاتا ہے وَعِزَّتِ وَجَلَالِ دوبارہ پھر فرماتا ہے ربِزُ الجلال فَوَعِزَّتِ مجھے میری عزت کی قسم لَأَسْتُرَنَّ عَلِيْكُمْ أَسْرَاتِكُمْ میں تمہاری غلطیوں پر پردہ ڈالوں گا مَا رَاقَبْتُمُونِي وہ تمام تمہارے پوشیدہ گناہ جو میں جانتا ہوں لوگ نہیں جانتے میں اس پر پردہ ڈالوں گا وَعِزَّتِ لَأَسْتِكُمْ مجھے میری عزت کی قسم میں تمہیں رسوہ نہیں کروں گا یعنی سب کے سامنے میدانِ معاشر میں وہ آ جائیں ایسا نہیں ہوگا وَلَا أَفْدَحَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ أَسْحَابِ الْحُدُودِ تو میں لوگوں کے سامنے تمہیں زلیل و رسوہ نہیں کروں گا اِنْسَرِفُ مَغْفُورَ اللَّكُمْ اب تم گروں میں جلے جاؤو یعنی عید تم نے پڑھ لی ہے تو یہ واپسی جانے کا بھی حکم اللہ کی طرف سے بہت اتمنان بخش ہے کہ خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے واضح کر دیا کہ تمہارا مقصد پورا ہو گیا ہے اور اب میں خوش ہوں کہ تم چلے جاؤ تم نے حق ادا کر دیا ہے مَغْفُورَ اللَّكُمْ کس آلت میں چلے جاؤ اس آلت میں کہ تم بخشے گئے ہو ایک ہوتا ہے غافر بخشنے والا مغفور جسے بخشا جائے کہ اس حالت میں یعنی یہ خبر سن کے آئے تھے تم تو اس وقت اور صورتحال تھی گناہوں کی گچھڑیاں مختلف قسم کے مسائل مختلف قسم کی حاجات اور یہ تشویش کے پتہ نہیں کیا بنتا ہے اس طرح کی قیفیت تھی اور اب میں نے تمہیں نواز دیا ہے قد اردیت مونی وردیت انکم تم نے مجھے رازی کر دیا ہے میں تجھ سے رازی ہو گیا ہوں اردیت مونی ارد یردی تم نے مجھے رازی کیا ہے اور میں رازی ہو گیا ہوں تو جس وقت رب ذو جلال یہ ساری گفتگو کرتا ہے فتفرح الملائکہ تو فرشتے خوش ہو جاتے ہیں چونکہ انسانوں کو تو سنائی نہیں دے رہی فرشتوں کو سنائی دے رہی ہے یہ ایک دوسرے کو پھر مبارک بات دیتے ہیں فرشتے ایک دوسرے کو خوش خبری سناتے ہیں کہ دیکھو رب ذو جلال نے اس امت کو کتنا نوازا ہے اور خالق کائنات جل جلال نے کس قدر اس امت پر اپنا خصوصی فضل فرمایا ہے بہکی شعب ایمان کی تیسری جلد کے تین سو چھتیس اور تین سو سنتیس صفحے پر تفصیل کے ساتھ یہ موجود ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صل اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اس سلسلہ میں ارشاد فرمایا جس میں کچھ الفاظ اس حدیث سے ملتے جلتے ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں اس کے اندر کعب احبار روایت کرتے ہیں کعب احبار جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ظاہری حیات تو پایا مگر کلمہ حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں پڑھا اور بہت علم رکھتے تھے پہلی کتابوں کا اور پھر انہیں اسلام کی عظمتوں سے بہرہ ور ہونے کا موقع ملا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ سلام پر اترنے والی وحی کا حوالہ دیا اس کے اندر رمضان کا تذکرہ تھا یا موسیٰ انی الہمو فی رمضان السماوات والارد والجبال والدواب والحوام این یستغفرو لسائمی رمضان اے موسیٰ جب رمضان آتا ہے تو میں سارے آسمانوں کو ساری زمینوں کو سارے پہاڑوں کو پرندوں کو جانوروں کو حشرات الارد کو یہ حکم دیتا ہوں کہ وہ ایک کام کریں وہ کیا ہے انی یستغفرو لسائمی رمضان وہ رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لئے دعا کریں استغفار کریں یا موسیٰ اطلب سلاسطن ممی یسوم رمضان یعنی رمضان کے روزے رکھ کے بندہ کیا کچھ کما لیتا ہے کتنا اس کا مقام بن جاتا ہے رب زلجلال نے حضرت موسیٰ علیہ سلام سے کہا فَسَلْ لِمَا هُمْ ایک تو ان کے ساتھ جہاں رمضان کے روزے دار ہوں تو وہاں ان کے ساتھ نماز پڑھو یعنی نماز میں ان کی معیت اختیار کرو وَكُلْ وَشْرَبْ مَاہُمْ اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا پیلو تین کام ذکر کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب زلجلال نے فرمایا اب ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں اور عام امتی روزے دار کیونکہ کوئی بھی غیر نبی کسی نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ یہ فضیلت تو رمضان کے سائمین کی بیان کی گئی اور یہ ہے کہ چونکہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ لَا تَنسَانَ فِي دُعَئِكَ اپنی دعا میں مجھے نہ بھولنا تو وہاں پر امام بخاری نے باب قیم کیا کہ کبھی افضل مفضول سے دعا کروا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر کتنے درجات انگنت ان پر فضیلت رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں فرمایا کہ آپ میرے لئے دعا کریں تو ایسا ہی یعنی یہاں بھی یہ جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا یہ بھی اسی پس منظر میں ہے یعنی یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ روزے رکھنے سے کوئی معاذ اللہ نبیوں سے افضل ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب ذو جلال نے فرما انی لا انزل اقوبتی ولا نقمتی فی بقعت فیہا سلاسہ ممن یسوم رمضان کہ جس جگہ تین بندے جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے ہیں یعنی رمضان کے روزوں کے تین روزے دار جس جگہ موجود ہوں اے موسیٰ میں اس جگہ اپنا عذاب نازل نہیں کرتا لا انزل اقوبتی ولا نقمتی میں وہاں انتقام نہیں لیتا فی بقع فیہا سلاسہ ممن یسوم رمضان یا موسیٰ ان کلت مسافرن اگر آپ مسافر ہیں تو پھر فاقدم آپ واپس آ جائیں وَإِن كُنْتَ مَرِيدًا فَمُرْهُمْ أَنْ يَحْمِلُوكَ اگر آپ مریض ہیں تو پھر یعنی یہ ابھی ساری ان روزے داروں کے لحاظ سے گفتگو ہو رہی ہے کہ آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے اگر آپ مسافر ہیں تو آپ خود اس کا اقدام کریں اگر آپ مریض ہیں تو انہیں کہو کہ وہ آپ کو ساتھ لے جائیں وَكُلِّ النِّسَى وَالْهُيِّز وَالسِّبِيانِ السِّغَارِ اَنْ يَبْرُزُ مَعَا اَلْحُکم دیں آپ عورتوں کو بچوں کو چھوٹ سب وہ نکلیں آپ کے ساتھ کدھر اندہ تصرم رمضان ادھر نکلو جہاں رمضان کے اختتام پر روزے دار نکل کے اکٹھے ہو رہے ہیں یعنی عیدگاہ عیدگاہوں کی طرف ان سب کو کہو کہ نکلیں اور اے موسیٰ آپ بھی اس طرف چلیں اندہ تصرم رمضان رمضان کے اختتام پر یعنی جو ہمارا موضوع ہے عید الفطر کہ اس دن کا کتنا بڑا مقام ہے کعب آبار کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے فَإِنِّي لَوْ أَزِنتُ لِسَمَائِ وَأَرْدِي لَسَلَّمَتَا عَلَيْهِمْ اگر میں زمین و آسمان کو اجازت دے دوں تو زمین و آسمان کا سب کا دل کر رہا ہے کہ انہیں سلام کہیں اگر میں ان کو اجازت دے دوں تو سارے آسمان اور زمین وہ ان روزے داروں کو سلام کہیں وَلَكَلَّمَتَاهُمْ اور ان سے کلام بھی کریں وَلَبَشْرَتَاهُمْ اور ان کو خوشخبری بھی سنائیں بِمَا اِنِّي أَكُولُ عِبَادِيَ الَّذِينَ سَامُوا رَمَدَانِ کس چیز کی خوشخبری سنائیں کہ میری بات یہ تو سن رہے ہیں آسمان اور زمین اور یہ روزے دار نہیں سن رہے جس طرح کہ پہلے حدیث میں کہا گیا کہ جن اور انسانوں کے سوا باقی سب مخلوقات سنتی ہیں تو وہ زمین اور آسمان اگر میری اجازت ہو تو وہ خوشخبری سنائیں کہ اِنِّي أَكُولُ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں عبادی میرے بندے اللَّذِينَ سَامُوا رَمَدَانَ جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے کیا میں کہتا ہوں اِرْجِعُوا الٰرِحَالِكُم اب اپنی رہیشوں پہ چلے جاؤ اِرْجِعُوا الٰرِحَالِكُم اپنے گھروں میں چلے جاؤ فَقَدْ اَرْضَيْتُمُونِ تم نے مجھے رازی کر دیا ہے وَجَعَلْتُ سَوَابَكُم مِن سِیَامِكُم اَنْ اُوْتِكَكُم مِن النَّار تمہارے روزوں کا ثواب میں نے یہ قرار دیا ہے کہ میں نے تمہیں جہنم سے بری کر دیا ہے وَأَنْ اُحَاسِبَكُم حِسَابًا یسیرہ اور قیامت کے دن میں تمہارا آسان سا حساب لوں گا وَأَنْ اُقِيلَ لَكُم الْعَسَرَ اور میں تمہاری جو لغزشیں ہیں وہ بخش دوں گا وَأَنْ اَخْلِفَ لَكُم النَّفَقَ اور یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو تم خرچ کروگے اس کی جگہ میں اور مال تمہیں دے دوں گا وَأَلَّهْ اَفْدَحَكُم بینَا يَدْ اَحَد اور میں کسی کے سامنے تمہیں رسوانی کروں گا وَعِزَّتِ مجھے میری عزت کی قسم لَا تَسْأَلُونِ شَيْئًا بَعْدَ سِيَامِ رَمَضَان وَمَوْقِفِكُم هَذَا مِنْ آخِرَتِكُم إِلَّا آتَتَكُم کہ رمضان کے روزے رکھ کے جو تم آگئے ہو یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ روزے رکھ کر موقف کا مطلب ہے وقوف کی جمع جگہ جس طرح کے عرفات میدانِ عرفات کو بھی موقف کہتے ہیں وہاں حج کا وقوف کیا جاتا ہے اب عیدگاہ کو موقف کہا جا رہا ہے یا مسجد کو وَمَوْقِفِكُم هَذَا اس اجتماعہ میں تمہارے اس گراؤن میں اس پارک میں اس عیدگاہ اور مسجد میں آ جانے کے بعد تم جو مجھ سے آخرت کے لئے مانگو گے اللہ آتے تکم وہی میں تمہیں عطا کر دوں گا وَلَا تَسْأَلُونِ شَيْئًا مِنْ عَمْرِ دُنِيَاكُمْ اِلَّا نَزَرْتُ لَكُمْ اور جو بھی تم یہاں مجھ سے دنیا کے لحاظ سے مانگو گے میں اس کے لحاظ سے بھی نظرِ کرم فرماؤں گا تو یہ کعبِ احبار نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو گفتگو کی یہ اس گفتگو سے ملتی جلتی ہے جو پہلے ہم نبی اکرم نورِ مجسم شفیِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سرکار کے لفظوں کے لحاظ سے پہلے بیان کر چکے ہیں ایسے ہی نبی اکرم نورِ مجسم شفیِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا جو تذکرہ کیا جس طرح کے وہ حدیث شریف جو ہے مشکات شریف میں بھی موجود ہے اور بہکی شعبِ ایمان کے تین سو تنتالیس صفحے پر ہے اس میں یہ الفاظ ہیں جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدِهِمْ جب ان کی عید کا دن ہوتا ہے یعنی مسلمانوں کی عید عید الفطر کا دن ہوتا ہے اِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدِهِمْ یعنی یوم فطرِهِمْ ان کی عید الفطر کا دن ہوتا ہے بَاہَ بِهِمْ مَلَائِكَةَهُ اللہ ان کی وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کرتا ہے بَاہَ بَاہَ جُبَاهِ مُبَاہَات یعنی یہ بہت ہی بڑا مقام ہے کہ فرشتوں کے سامنے رب فخر کرتا ہے فرشتوں یہ ہیں وہ دیکھو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام میں نے کہا تھا روزے رکھنے یہ روزے رکھ کے آگئے ہیں میں نے کہا تھا کہ تم نے ان دنوں میں کھانا پینا نہیں ہے تو یہ تنہا بھی ہوتے تھے پھر بھی انہیں پتا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں تو انہوں نے کتنی مکمل پابندی کی ہے یعنی فرشتوں پر مباہات کا یہ بھی مقصد ہے ایک تو ان کو وہ یاد کرانا جو وہ جو کہہ رہے تھے کہ تسبیح کرنے کے لئے ہم کافی ہیں تو یہ کہ تمہیں تو نہ کوئی بھوک کا مسئلہ ہے نہ کوئی پیاس کا مسئلہ ہے اور یہ ایسے ہیں کہ جن کے لئے یہ آوارز ہیں بھوک پیاس ان کو آرز ہوتی ہے اور اس کے باوجود بھی یہ فرار نہیں ہوئے انہوں نے میرے ساتھ وفا کی ہے میرا حکم مانا ہے اس بنیاد پر رب زلجلال فرشتوں کے سامنے باہا بہم ان کی وجہ سے ان انسانوں کی روزداروں کی وجہ سے ملائکہ تاہو فرشتوں کے سامنے رب زلجلال فخر کرتا ہے فقالا اور فرماتا یا ملائکتی ما جزاؤ جیر وفا عمالہو مجھے یہ تو بتاؤ اس مزدور کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے کہ جس نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی ہو تو یہاں پر حدیث میں یہ ہے قَالُوا رَبَّنَا جَزَاؤُهُ اَنْ يُقْتَعَجْرُهُ کہ اس کی جزا پھر یہی ہے کہ اس کو اس کا جو وظیفہ بنتا ہے جو دہاڑی اس کی بنتی ہے جو اس کے ساتھ تیہ کیا گیا تھا رکھا گیا تھا کتنا کام کرو تو تجھے یہ عجر ملے گا تو جب وہ پورا کر چکا ہے تو پھر اس کو اس کا عجر دے دینا چاہیے تو خلقِ کائنات فرماتا یا ملائکتی اے فرشتو عبیدی و امائی عبیدی عامہ کی جمع اور عبد کیا میرے بندے اور میری بندیاں یعنی جنہوں نے روزے رکھے ہیں مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں یعنی عورتیں بھی عید پڑھنے آئی ہیں تو ان کا ذکر کر کے ربِ ذوالجلال فرماتا ہے میرے فرشتو قدو فریضاتی علیہم میں نے ان پر جو فرض کیا تھا انہوں نے وہ کر کے دکھا دیا ہے یعنی اس کی ادائیگی انہوں نے کر دی ہے سمہ خارجو فرض پورا کر کے پھر یہ نکلے ہیں یعنی ویسے ہی نہیں آگیا ہے یہ فرض نبھا کے پورا کر کے آئے اور اب یہ سوچنا چاہیے اگر مجمع میں وہ بندے جنہیں روزے تو رکھے نہیں اور عید پڑھنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں یعنی جس طرح کے بلا تشبیح و تمثیل کوئی پیپر تو نہ دے لیکن ریزلٹ سننے چلا جائے تو کتنی اس کے لیے شرمندگی ہے یا کتنی اس کی ہماکت ہے کیونکہ رب زلجلال نے یہ یوم الجوائز بنایا ہے تقسیم انعامات اور اس میں جنہوں نے رمضان کے روزے رکھی ہیں آج ان کا ریزلٹ نکلنا ہے ان کے لحاظ سے ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرماتا ہے خارجو یہ مکمل کر کے نکلے ہیں یعجونا علیہ بدعائے اور پھر بھی یعنی یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی مجھ پہ احسان کر چکے ہیں یا یہ کہ ان کا یہ مزا جو رب نے سواب دینا کیوں نہیں ہم نے اتنا کام جو کیا ہے یعنی اس انداز میں نہیں آ رہے پھر بھی ڈرتے ڈرتے آئے ہیں اور پھر بھی ان کی آنکھوں میں اشک رواں ہے اور یہ رو رہے ہیں چیخ چلا رہے ہیں مجھے پکارتے ہوئے کہ میں ان کی عبادت کو قبول کرلوں اور میں ان کی دعاوں کو قبول کروں اس طرح یہ نکلے ہیں تو رب زلجلال اس چیز کا فرشتوں کے سامنے حوالہ دیتا تو عید الفطر کے دن یعنی یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس دن بندے کی کیفیت جو ہے وہ دو جہتوں کے درمیان بند ہوتی ہے امید بھی ہے اور خوف بھی ہے یعنی خوف اس کا کہ کہیں بندگی مسترد نہ کر دی جائے کہ اللہ غنیون عالمین ہے اس کے لئے روزہ تو نبیوں نے بھی رکھا غوث کتب بھی رکھتے رہے اور میں گناہگار بندہ پتہ نہیں وہ میرا روزہ قبول بھی کرتا ہے یا نہیں میرا قیام وہ قبول بھی کرتا ہے یا نہیں میرے صدقات کو وہ قبول بھی کرتا ہے یا نہیں تو یہ فکر ضروری ہے تشویش اور دوسری طرف امید بھی ضروری ہے کہ آج کا دن تو اس نے رکھا ہی انعامات کی تقسیم کا ہے اور یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ تو کہتا ہے عبیدی و عمائی میرے بندوں یہ عبادی کہہ کہ وہ بلا رہا ہے اور فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے میں ان کی ہر بات مان لوں گا میں ان کے گناہ بخش دوں گا تو اس بنیاد پر یعنی خوف و رجا کے درمیان کی قیفیت جو ہے وہ عید کے دن ہونی چاہیے یعنی عید ملہ نہیں خوشی ضرور ہے لیکن وہ خوشی اس میں ہے کہ میری عبادت قبول ہو جائے اور مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے ظاہر ہے کہ ان کی تو بہت خوشی ہے کہ رب کہہ رہے تم نے مجھے راضی کر دیا ہے تو اس بنیاد پر عید کے دن اگر وہ بندہ فیل ماز اللہ اور وہ جشن منا رہا ہو یا اس نے امتعانی نہیں دیا اللہ اس سے ناراض ہے اور وہ نئے کپڑے پہن کے خوشی کر رہا ہے تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے یہ فرمان سارا حدیث قدسی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ ایک تو فرض ادا کر کے آئے ہیں یہ نہیں کہ آج چیخ چلا رہے ہوں روزے رکھنے کے وقت روزے ہی نہ رکھا ہو اس وقت خلاف عرضی کرتے رہے ہوں اور آج بڑی معافی مانگ رہے ہوں ایسا نہیں یہ جو میں نے ان پہ لازم کیا تھا وہ یہ پورا کر کے آئے ہیں اور اب جو ہے کر کے ڈیوٹی بھی یہ نہیں سمجھتے کہ مجھ پہ واجب ہے کہ میں ان کو ثواب دوں پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ پہ کوئی کسی کا حق واجب نہیں میرا کرم ہے کہ میں ان کو نوازوں اور یہ اس انداز میں مجھ سے دعا کر رہے ہیں تو خالق کائنات جلال جلال ہو پھر قسم اٹھا کے کہتا اب پہلے جو حدیث قسم والی گزری تھی وہاں دو قسمیں تھی وعزتی مجھے میری عزت کی قسم و جلالی مجھے میرے جلال کی قسم اب یہاں پر ہے وعزتی و جلالی و کرمی و علووی و ارتفاع مکانی لَعُجِبَنَّهُمْ اب اللہ تعالیٰ نے پانچ قسمیں اٹھا کے فرمایا یہ جو حدیث ہے یہ مشکات شریف میں بھی روایت کی گئی ہے بہکی شعبِ ایمان کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتو گواہ ہو جاؤ مجھے میری عزت کی قسم مجھے میرے جلال کی قسم مجھے میرے کرم کی قسم مجھے میری بلند شان کی قسم مجھے میری بلند صفات کی قسم لَعُجِبَنَّهُمْ میں ضرور بزرور ان کی دعاوں کو قبول کروں گا یعنی لام اور نون تاقید کا کہ انہیں تو بڑی تشویش ہے اور فکر میں ہیں کہ پتہ نہیں کیا بنتا ہے لیکن میں پانچ قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں ان کو خالی نہیں بھیجوں گا اور میں ان کے جو جتنے بھی دعائیں ہیں میں ان کو قبول کروں گا ان کی حاجات پوری کروں گا یہاں لفظ مکان بولا گیا اور ورتفاع مکانی لوگ بھی مانا بنتا ہے میرا جتنا اونچا مکان ہے مجھے اس مکان کی اونچائی کی قسم تو یہ جو لفظ مکان ہے اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے چونکہ مکین مکان میں ہوتا ہے اور اللہ لا مکان میں ہے اور اللہ مکان سے پاک ہے تو یہاں مکان سے مرادہ مرتبہ رب زلجلال اپنے بلند مرتبے کی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ میں ان کو ان کی دعاوں کو قبول کروں گا فَيَكُولُو وَبَدَّلْتُ سَيِّعَاتِكُمْ حَسَنَاتُ میں نے تمہارے جو گناہ ہوتے ان کو نیکیاں بنا دیا یعنی ایک تو ہے نا کہ گناہ ختم ہو جائیں صرف ایک یہ ہے کہ جتنے گناہ ہیں اتنی نیکیاں مل جائیں تو یہ عید کے دن کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے بَدَّلْتُ سَيِّعَاتِكُمْ حَسَنَاتِ کہ میں نے تمہاری سیِّعَات کو حسنات میں بدل دیا ہے یہ ڈبل اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ گناہ تو ایک بھی ذمہ نہیں رہا باقی جتنی نیکیاں ہیں وہ تو نیکیاں ہیں ہی یہ جتنے گناہ تھے اتنی تجھے نیکیاں بھی دے دی ہیں یعنی یہ ہوگا کہ اس وقت شاید وہ گناہگار یہ سوچے کہ یہ تو دس ہزار تھوڑے گناہ تھے زیادہ ہوتے تو زیادہ نیکیاں مل جاتی لیکن یہ چونکہ کسی کو پتہ نہیں کہ اس کا معاملہ کیا بنتا ہے تو اس واسطے گناہوں کی تمنا نہیں کرنی چاہیے لیکن اللہ کے ہاں یہ ہے کہ خالق کائنات جلہ جلالہو فرماتا بدلتو سییاتکم حسنات قال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیرجعون مغفور اللہم یہ ہے عید کا دن مسلمانوں کی عید آئے تھے تو گناہوں کی گچڑیاں کندوں پہ تھی جا رہے ہیں تو کوئی ایک چھٹانگ جتنا گناہ بھی نہیں ہے سارے وہاں جڑ گئے ہیں سارے گناہوں کے داغ مٹ گئے ہیں اور جتنے اس کے لئے بوجھ تھے نام عمال کی جو سیاہی تھی عید کے میدان میں برسنے والے رحمت کی برسات سے اس کے سارے داغ جو ہیں وہ مٹ گئے ہیں تو یہ رمضان کا وہ فیض ہے کہ جس کے اختتام میں رب ذو جلال نے عید کے یہ لمحات رکھے ہیں اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ کے اندر خصوصی طور پر یہ فضائل اس کے بیان فرمائے ہیں یہ صرف ایک جھلک ہے اس دن کے لحاظ سے اس کے تقاضے اس کے آداب اور اس کے جو فقی مسائل ہیں وہ ایک تفصیلی موضوع ہے اس میں اختصار سے امام حسن بن علی رضی اللہ سروایت ہے کہتے ہیں کہ عید والے دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم کپڑے کون سے پہنے اجوادہ ما ناجدو کہ جو گھر میں ہیں ان میں سب سے جو اچھے ہیں وہ کپڑے پہنے یہ عید کے کپڑوں کے لحاظ سے اور ہمارے پاس جو خوشبو ہیں ان میں سے جو سب سے اچھی خوشبو ہے وہ ہم عید والے دن لگائیں اور ساتھ ہی یہ ہے کہ جب ہم چلیں تو سکون اور وقار کے ساتھ عیدگاہوں کی طرف چلیں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے صحابہ یہ روایت کرتے ہیں کہ یہ جو عید العدہا ہے اس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید سے پہلے کچھ تناول نہیں فرماتے تھے حتی یہاں تاکہ واپس تشریف نہیں لے آتے تھے فیعکلو من لہم نسو کہی تو پھر اپنے قربانی کے گوشت کو ہی تناول فرماتے تھے لیکن عید الفطر اس سے جدا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی طرف جانے سے پہلے کچھ خجوریں تناول فرماتے تھے یعنی یہ چونکہ مسلسل ایک تسلسل علیہ روزوں کا تو اس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب آج روزہ نہیں آج عید ہے اور یہاں پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے یہ طریقہ بتایا کچھوریں یا کوئی میٹھی چیز اس سنت کے لحاظ سے اس کو تناول کرنا چاہئے دوسری حدیث شریف جہدت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں وہ یہ ہے مَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فطر حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یوم فطر کو عید فطر کے لئے باہر تشریف نہیں لے گئے یہاں تک کہ آپ نے خجوریں تناول کی تین یا پانچ یا سات اَوْ اَقَلَّ مِنْ ظَالِكَ اَوْ اَكْسَرَ یعنی تین سے کم بھی ہو سکتی ہیں اور سات سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں تو یہ حدیث جو ہے بخاری شریف میں بھی موجود ہے جس میں اس طرح اس عدد کے ساتھ خجوروں کے تناول کرنے کا ذکر ہے عید کے لحاظ سے جو تقاضے ہیں رمضان المبارک اور عید کا جو بہمی تعلق ہے اور ایک مشکت پر جو خوشی ملتی ہے فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اور رمضان کے روزوں اور عید کے لحاظ سے جو روحانی سمرات ہیں وہ اگلا ہمارا موضوع ہے انشاءاللہ وآخر دعوی ان الحمدللہ رب العالمين